ہائی ایبریون گوڈ ماننگ کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو پھر سے سواگت کرتی ہوں آپ کو ہماری نیو بلوگ میں ہمیشہ کی طرح آج ہمیں دنچری کے شروعات ہو رہی ہے جھارو لگانے سے کیونکہ کہتے ہیں جھارو لگانے سے ہمارے گھر میں لکشمی ماتا کی باس ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں یہی کام کرتی ہوں گھر میں چاہے کوئی بھی پرابلم ہو جائے مسکرانے کی بس عادت ہے میری ہمیشہ سے خوشی رہتی ہوں آج کی ویڈیو میں میں بتانے والی ہوں کہ ایک ہاؤس وائپ اپنے پرہائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج کیسے مینج کر سکتی ہیں کام کے ساتھ اپنی پرہائی کو کیسے مینج کریں تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے مجھے خود کو ہی بہت دکت ہوتی ہے دو دو بچے دیکھنا اوپر سے پورا فیملی میمبرز کا کھانا دیکھنا گھر کا اور باقی کام ہوتی ہے پڑھائی آپ مینج تب کر پائیں گی جب آپ ہر چیزوں کو دھیان سے دیکھیں آپ کے اوپر کتنی چمیداریہ ہے آپ گھر کے سبی جروری کام نیپٹا ہیں گفے باجی سے بچے فالتو کے کام نہ کریں مطلب اگر پرہائی اگر پریکٹس جتنا کریں گے اتنا ہی آپ کا پرہائی میں من لگے گا اور دھیان بھی لگے گا تو فالتو کے کام زیادہ نہ کریں کیونکہ زیادہ در فوکس دیجئے آپ اپنے پرہائی میں اور میرے حساب سے گھر کا کام کوئی زیادہ نہیں ہوتا ہے اگر کوئی جب میرے بی بی سو جاتے ہیں تو میں جیسے ہی سو جاتے ہیں تو میں کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم اپنے آس پاس کے پروسن کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرنا ہے کیونکہ ایک بار ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو گھر میں لگ جاتے ہیں کبھی کبھی میں بھی کر لیتی ہوں لیکن پھر ویاد آتا ہے نہیں مجھے پڑھائی کرنی ہے تو میں پھر سے واپس آ جاتی ہوں پڑھائی کرنے ہیں ایدی آپ لوگ صبح جلدی اٹھیں گے تو سارا ہی ٹائم کا مینج ہو جائے گا آرام سے بچی کو ٹائم سے اس کو ہی بھیج دیجئے ہمیں جندگی میں کچھ بننا ہے نا تو ہم ہاؤس وائپ کو کچھ ناکستو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ جب تک ہم ہاؤس وائپ گھر میں چھولے پر رہیں گے نا تب تک ہماری قدر یہ دنیا نہیں کرے گی ہم عورتیں گھر کا مل کے کتنا خیال رکھتے ہیں ساری جیمیداریہ ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے مہمان آیا گیا کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کیا کہاں پہ خراب ہو رہا ہے ساری جیمیداریہ دیکھتے ہیں بہت پھر بھی ہماری کوئی ریسپیکٹ نہیں ہوتی ہے اس لئے میں ہاؤس وائپ سے سپیسلی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے پاس جو ہونر ہے پینٹنگ کا سلائی کا جو کچھ ہے آپ لوگ آپ کچھ نہ کچھ اپنے لائف میں کیجئے ہم عورتیں بھی کر سکتے ہیں ہم دکھا دیں گے سب کو یہ جندگی کی ریس ہے دوستو یہاں جیت جانے کے بعد ہی سکون ملتا ہے اور عیجت ملتا ہے محنت ایک ایسی چیز ہے جو جتنا کرے گا اس کو اتنا ہی فول ملے گا انتیجار کرنے والے کو صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا کوشس کرنے والے چھوٹ دیتے ہیں رکھو بھروسہ اپنی محنت پر محنت سے سفلتا جرور ملے گی دنیا کی ہر چیز ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہے ایک کامیابی ہی تو ہے جو ٹھوکر لگنے سے مل جاتی ہے کری محنت آپ کہاں تیار ہے تو سفلتا آپ کے گلام ہو جائے گی دوستو ایسے ہی میرے جیسے آپ لوگ ہی محنت کرتے رہیے گا سفلتا جرور حاصل ہوگی اور میں مجھے بھی جرور حاصل ہوگی اتنا مجھے بھروسہ ہے سو دوستو کہتے ہیں نا جس کو ہارڈ اور کرنا آتا ہے اس کے لئے دنیا میں ناممکن جیسا کوئی سبد نہیں ہے آسان نہیں ہے میرے لیے دو دو بچے لے کے پڑھنا مسکلیں بہت آتی ہیں پریشانیاں بہت آتی ہیں لیکن ٹھان لیا ہے میں نے لائف میں کچھ تو کرنا ہے کچھ تو بڑا کرنا ہے مجھے پڑھنا ہے مجھے کرنا ہے سو میرے پیارے دوستو کیسے لگا آپ لوگ کو ویڈیو پلیس کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اپنا رائے جب بیک ٹو میچینل انسی آئیس تو کیسی ہو آپ لوگ آئی ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے لائف میں مرزت ہوں گے تو آب ہی صبح کے بجرے دس اور آپ لوگ کو بیری گوڈ مورننگ اور ہم لوگ نہاں دعا کے پوزہ پارٹ کر لیے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کو دیکھئے یہ آج اسکول نہیں گیا ہے اور اوپر سے کہہ رہا ہے مجھے فون دو ہے نا آج آپ لوگ پچھے اسکول کیوں نہیں گیا صبح سے ایکٹنگ کر رہے ہیں کیوں نہیں جاؤگے پر ہوگے نہیں یہ پرے گا لکھے گا نہیں تو کیا کروگے بولو اور پوزہ ہو جا ہو گیا ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں آج کے دین چریہ میں کیا رہتا ہے چائے پینا ہے ایک بار پی چکا ہے آٹھ بار پی چکا ہے پھر سے چائے پیے گا آج کھانے میں بن گا ہے مال پوہ اور یہاں پہ سبجی ہے سو آج کے کھانے میں میں بنا رہی ہوں مال پوہ ہے یہاں پہ مال پوہ ہے بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو کبھی کبھی من کرتا ہے تو اس پیسل الگ سے بنا لیتی ہوں اچھا لگتا ہے آپ لوگ بھی سو دوستو ابھی بج رہے ہیں دین کے دو اور روہیت آج سکول نہیں گیا تھا اور یہاں دیکھیں اس کی طبیعتوری سے خراب لگ رہی ہے اس نے سو گیا ہے اور میرے آئیس کو بھی دیکھیں یہ بھی سو گیا ہے اور پتہ ہے میں کیا کر رہی ہوں میں آپ لوگوں کو دکھاتے میں کیا کر رہی ہوں دیکھئے میں اپنا چیپٹر کبر کر رہی ہوں کیونکہ میرے ایک جام پاس آنے والا ہے اور میں ٹی وی سے دیکھ کے سٹوڈی کر رہی ہوں ابھی دونوں بچے سو گئے تھے تو سوچا نکالا جائے کتاب کا پی اور پڑا جائے سمجھ میں تو کچھ آ نہیں رہا ہے اس لئے میں نے نیومیریکل جو ہے ہوتا ہے میات کا والا یہ ہے یہ جو بوک ہوتا ہے یہ یہ فنڈیمنٹلس آف فائنینسیل مینجمنٹ کا بوک ہے یہ جو جو اس لائن سے ہوں گے بیکوم جی سے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا اس کورس کے بارے میں اور دیکھئے میرا بلیک بوڈ ہے یہاں پہ میرے سر ترہ ترہ کے سر مل جاتے ہیں مجھے یوٹیوب پہ یہاں سے میں برک پرکی اچھا خاصا سٹڈی کر لیتی ہوں خود سے ہی تو آپ لوگ بھی ہاؤس وائپ ہیں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں میرا والا سٹائل ٹی وی کھول لیے گا وہاں سے بہت ایسی نولیج جنکاری ہے جو آپ کو بھی مل سکتی ہے جیسے میں لی رہی ہوں یہاں پہ کچھ نیومیریکل ہے اس کے لیے میں نکالتی ہوں آپ پہ ان کوپی اور میں پریکٹس کرنا سرو کر دیتی کیونکہ پریکٹس جتنا ہی کروں گی اتنا ہی میں سلب کر پاؤں گی پرابلم کو اگر نہیں ہو پائے گا تو پھر نہیں یہ ہو پائے گا تو دیکھئے یہاں پہ دونوں بچے سو رہے ہیں اور میں اپنا سٹڈی میں لگی ہوں سو میں یہاں پہ اپنا ریویزن کر رہی ہوں تو دیکھئے کیسے ریویزن کرتی ہوں سن کے ہزیے کامت سو دوستو یہاں پہ میں کیا کر رہی ہوں اپنے چیپٹر کا جو بھی سیلے بر سے میں نے سٹارٹ کیا ہے آج سے یہاں بھی اسائیمنٹ بھی ساتھ میں کر رہی ہوں اور دیرے دیرے میں پڑھائی بھی کر رہی ہوں کیونکہ ریویزن کرنا بھی باز جروری ہے کہ بیکس ایکزام آ جائے گا تو پھر سارے سیلے بسکوبر نہیں ہو پائے گا میرا تو یہاں پہ میں ہوئی دیکھ رہی ہوں میں کیا پورو نہیں پورو تو سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آرہا بہت پھر بھی میں کوشش کر کے پڑھ رہی ہوں کیونکہ ایک بار مطلب کافی دیم دوتی ایک دو مہینے گیپ ہو گیا ہے پڑھائی میں تو پھر من بھی نہیں لگ رہا ہے پڑھنے کو من بھی نہیں کر رہا ہے بہت میں ٹرائی کر رہی ہوں اچھے سے ریویزن کرنے کی اور پڑھائی کی ٹائم کیا ہو رہا تھا بچ بچ میں آئیو سوٹ جا رہا تھا جس بجے سے مجھے پڑھنا پڑھ رہا تھا کیونکہ اس کو ابھی گرمی کا سیزن آ گیا ہے تو اس کو بھوک لگ جاتا ہے تو بچ بچ میں میں مجھے اس کو دودھ پلانا پڑتا ہے فیڈنگ کروا دیتی ہوں اور روہی تو اپنا مجھے سے سو رہا ہے یہ کچھ دیر سوے گا تو دو سے تین مجھے تک میں یہاں پہ پڑھائی کر رہی ہوں لیکن دوستو یہی سب لیتے ہوئے میں بیدہ لیتی ہوں آج کے اس بلوگ کو انڈر کرتی ہوں اور آئی ہوپ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا اور اچھا لگا ہوگا تو پلیس لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا آپ کی ایک لائک ہمیں موٹیبیٹ کرتی ہے اگلی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی اچھے رہے